اسلام علیکم ویئرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میرا ٹاپک ہے کافی سینسٹیو ہے اس میں کسی کی جو بیزتی کرنا مقصود نہیں ہے یا کسی کی کردار کشی کرنا مقصود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ سوچتے ہوئے عوام کا دینی اور دنیاوی دونوں فائدے سوچتے ہوئے اس میں خاندانے بھی فائدے بھی آ جاتے ہیں تو میں نے اس کو اس ٹاپک پر بولنا ضروری سمجھا ٹاپک کا جو ہے نام کے ہے جو آج کالے علم کے ماہر ہوتے ہیں جادو جنات کے ماہر ہوتے ہیں نوری ناری علم اس طرح کے کچھ بولتے ہیں کالا علم اس طرح سارا کچھ یہ لوگوں میں جو کچھ لوگوں کے جنات رہاتے ہیں کچھ لوگوں کو دماغی پرابلم ہوتے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں ان کے پاس باگ کے چلے جاتے ہیں تو اس میں تین چار قسم کے لوگ ہیں کچھ جالی پیر جاہل قسم کے جو اصل ان جن کا دین سے تعلق بلکل دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا دین سے تعلق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ زرداری صاحب کو ہمارے پاکستان مطلب پاکستان کی معیشت سے یا پاکستان کے مفاظ سے تعلق ہے تو اتنے کہ وہ سنسیر ہوتے ہیں دین کے ساتھ بس نام نحاد حلیہ اوڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے بہت سے نام نحاد سیاستدن پاکستانی ہونے کا ڈراما رچاتے ہیں کہ ہم اس قوم کے بیٹے ہیں اس قوم کی بیٹنیاں ہیں یہ کچھ ہے اس طرح تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں تھوڑا بیکگرونڈ اشو کروں گا تو تھوڑا سا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وہ اب کسی کا لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پر یقین کرے بس میں نے سنی ہے کسی بس ایتھنٹک پرسن سے تو تھوڑا سا اس سے سمجھ آ جائے گی آپ کو تو ایک بندہ تھا اس نے کہا یار میں بھی لوگ اس طرح جنات نکالتے ہیں ان کی بڑی مطلب واوا مارکیٹ ہے بڑا پیسہ کماتے ہیں میں بھی جاتا ہوں یار نا یہ جنات کا علم یا نوری علم یا ناری علم جس طرح کا بھی ہے کالا علم میں سیکھتا ہوں جا کے تو وہ کسی جادوگر کے پاس گیا کالا علم سیکھنے تو جادوگر صاحب نے اس کو بولا کہ میری کچھ شرطیں ہیں وہ پوری کرو آپ کو کالا علم سکھا دوں گا تو جادوگر جو آپ کو پتا ہے پہلی بات تو ہمارے دین میں جتنا میں نے سنا ہے یا علم اکرام سے یا پڑا بھی ہے کہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں تو بلکہ ان کی سزا اسلام کے اندر ہے وہ ان کو قتل کر دینا چاہیے مطلب کی جو جادوگر ہے اس کی سزا فوراں قتل ہے تو جادوگر جو ہوتے ہیں یہ ذاری بات ہے ان کے جو اندرہ کے کام ہے اس پہ تو ہر مسلمان کا بیلیو اگر مسلمان کو پتا چل جانا جادوگر کیا کام کرتے ہیں کیسے علم سیکھتے ہیں کالا تو وہ بلکل اسلام سے بلکل خارج ہو جاتے ہیں اور بہت ظالم قسم گندے گھٹیا قسم کے مشرق انسان یہ بن جاتے ہیں تو جادوگر نے اس بندے کو کہا کہ یار میری کچھ شرطیں ہیں وہ پوری کر کے آؤ اس نے کہا کہ یہ پرانے دور کی بات ہے کہ فلان جگہ ایک کونہ ہے جس سے ساری مخلوق خلقت پانی پیتی ہے آپ نے اس کونے میں جا کے پشاپ کرنا ہے تو اس بندے نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو یہ کر کے آؤ نہیں تو واپس چلے جاؤ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے بولا کہ میں جھوٹ بول کے جا کے کر کے آ جاؤں گا اس کو بول دوں گا کہ ہاں میں نے کر لیا ہے وہ چلا گیا جھوٹ بول کے واپس آ گیا جادوگر وزاری بات ہے ان کے پاس کچھ گندے قسم کے جنات یہ جنیاں ہوتی ہیں وہ ان کو آکے کوئی اس طرح غیب کی خبریں بھی دے دیتی ہیں مطلب یہ بات ثابت ہے ان کو مل جاتی خبر تو اس نے اس کے موہ پہ تھپڑ مارا اس نے کہا تم جھوٹ بولا ہے تم نے نہیں کیا جا کے پشاو اس نے کہا پشاو کر کے آؤ ورنہ نہیں تو واکو میں پھر نہیں سکھاؤں گا وہ گیا اس نے جا کے پشاو کر دیا تو وہ بولتا کہ میں جب پشاو کیا تو کونے سے مجھے ایک آگ نکلی گیا تھا آگ نکل کے اوپر کو اڑ گئی تو مجھے کہا سمجھ نہیں آئی اس کو بہت دیر بعد سمجھ آئی جا کے تو کہتا ہے میں جادوگر کے پاس آگئے جادوگر نے مجھے کہتا علم سکھانا شروع کر دیا اور سارا تو پھر کہتا ہے میں نے جادوگر سے پوچھا چلو جو کرنا تھا وہ تو کر دیا آپ مجھے علم سکھاؤ میں نے آپ کا وعدہ پورا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ جو اس کونے میں میں نے پشاو کیا جس سے ساری مخلوق پانی پیتی ہے یہ بہت بڑا کبیرہ اور بہت گندہ گناہ ہے جو میں نے کیا ہے جہاں سے تو جادوگر نے آکے بولا کہ یار چلو میں بتاتا تو نہیں ہوں لیکن میں بتاتا ہوں چلو آپ کو کہ جتنا میرا تجربہ ہے جو میرا علم ہے وہ جو آپ نے پشاو کیا وہ کونے میں تو وہ جو آپ کا ایمان تھا وہ آپ کا ایمان جو نا وہ ایک نور کی طرح چنگاری بن کے اڑ گیا تو اس مثال کے سمجھانے کا مطلب یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن سے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بس ایک پرانے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کس کا یقین ہے کر لے نا یقین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے یا غلط ہے مجھے بھی اس کا پروپر معنی مطلب کہتا کہ یہ بلکل ایتھنٹک صوفی سے حدیث کی طرح یہ واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ سمجھنے کے نا ایک قابل ہے تو کہنے کا مقصد آج کل کے جو پیر فقیر اس طرح کے جالی جو ملنگ بنے ہوتے ہیں جو ساری عمرز انہوں نے اسلام اور دین کے خلاف مطلب کے باتیں بولی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اسلام کے خلاف زندگی کزاری ہوتی جنہیں کی ایک عمل بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ مطلب آج کل کے وہ بڑے بڑے پیر گدی نشین اور اس طرح کے جادو جنات نکالتے پھرتے ہیں اور بہت بولتے ہیں دعوے کرتے ہیں میں نوری علمہ ہمیں فلان علمہ ہمیں فلان علمہ ہمیں تو بہت معرفت کی باتیں ہیں مجھے لے کے چلو جہاں کوئی مطلب پیر یا فقیر جو جنات ڈالتا ہے مجھے لے کے چلو میں جانے کو تیار ہوں مطلب مجھے بتا دے کہ فلان جگہ ایسے جنات میں اس سے پہلے اپنا کوئی انتظام کروں گا پھر میں جاؤں گا کہ جو جنات میرے مطلب کے پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کافی بیماریاں اس میں مرگی کی بیماری ہوتی ہیں بہت دور ہو جاتا ہے جو کنٹینیوز انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے اور کنٹینیوز دین سے دور رہتا ہے تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اور دین سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو نا اللہ پاک کی لانت اور بد اخلاقی اس طرح کی بہت گندی جو نفسیاتی بیماریاں اس پر اٹیک کر دیتی ہیں تو بات ہی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹرز سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر کے پاس جا کے اتباع کر لینا چاہیے ڈاکٹر بھی فرشتے نہیں ہوتے لیکن پر اپر جو ایک ٹرسٹر ڈاکٹر ہے اس کے پاس جانا چاہیے جو دکھ مجھے ہوا جس بات سے میں نے ویڈیو بنانے میں مجبور ہوا وہ یہ بات ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اب میں اس ویڈیو کا آپ کو یہ نہیں بتانے چاہتا کہاں سے دیکھی کیسے دیکھی تو ویڈیو تھوڑی سی سنسٹیو ہے لیکن یہ ہے کہ بات تھوڑی سی شرم کے خلاف ہے لیکن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں تو مجھے ایک دوست نے نے انڈیا سے ویڈیو سینڈ کی تو ادھر انڈیا کا اس طرح کا کوئی پیر فقیر ہوگا جو اس طرح کے جنات نکالتا ہے ایک جوان لڑکی اس کے پاس گئی ہے ان کے بغیرتوں کا جو ہوتا ہے ان لانتی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اچھا جی کہیں بھی ساولی اس سے بہتر تو مر جائے کیا مطلب کہ اتنی شرم و حیاء کے خلاف اور وہ بے شرمی کی حد ہے کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے ایک غیر محرم ایک جاہل جو شریعت کا پابند بھی نہیں ہے جو نیک بھی نہیں ہے جو ٹھیک بھی نہیں ہے اس کے پاس لڑکی بیج رہے ہیں اب کمرے میں تو وہ ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیو اب یقین کرو بے ہیائی کے بلکل فل بے ہیائی تھی اس میں پانک طرح کی ویڈیو تھی مطلب گندگی فہاشی کی ویڈیو وہ جب عمل کر رہا تھا پہلے اس نے اس کے کپڑے اتار دیئے مطلب اس کا جو جتنا باڈی کی جو شرم و حیاء والی ساری جو چیزیں وہ ساری نظر آنا شروع ہو گئی پھر ان کو وہ پرس کرنے لگیا جس میں ہوتا ہے یہ کیا بولتے ہیں کہ فور پلے ہوتا ہے جس طرح یہ ہمارے ایک سیکس میں جیسا پانک میں کرتے ہیں وہ کرنا شروع ہو گیا اس کو پتا تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو یہ لڑکی ہیں اپنے وہ حواس کھو دے گی پھر اس طرح کرتے کرتے اس نے اس کے نیچے جو زیرے جامعہ اس نے وہ مطلب کہ وہ اتارنا شروع کر دی پھر اس کے وہ گندے مطلب کہ طریقوں سے اس کی جو شرم و حیاء کی مطلب کہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹچ کرنا شروع ہو گیا تو جہاں سے انسان کی شرم وہ کہتے نا کہ ہاتھ کھڑے کر دیتی یہ حساب ہو گیا وہ کرتے کرتے اس طرح لڑکی وہ اپنا حواس مطلب کہ وہ کھو گئی تو کہنے کے مقصد مجھے میں حیران ہو گیا کہ دیکھو وہ اپنے مقصد مسلمان شو کر رہا ہے وہ پیر بنا ہوا ہے اور دوسرا جو بات ہے کہ وہ جو لڑکی وہ بھی زاری بات مسلمان ہی ہوگی مطلب کہ زاری بات حلیہ سے ایسے لگتا تھا تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صرف انڈیا کا واقعہ نہیں ہے یا پاکستان ہے میں پہلے بھی بچپن سے بھی سنتا آ رہا ہوں کسی سیانے بندوں سے اور آج کل بھی جس طرح کے پیر فقیر عامل ہوتے ہیں اکثر جو ان لوگوں کے پاس گئے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے یا ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح اکثر بولتے ہیں کہ یار وہ ایک بکرا مانگ رہے ہیں ایک بینسا مانگ رہے ہیں ایک بیل مانگ رہے ہیں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا علم ہوتا وہ گٹیا قسم کے خود بھوکے اور ننگے اور دین و دنیا سے بھوکے ننگے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے جندات نکالتے ہیں بات یہ ہے اپنا مطلب کے بتا رہا ہوں کہ جو میں نے مطالعہ کیا علم کا اب یہ ایک بندہ جس کو مرگی کا مریض ہے اس طرح کا مریض ہے وہ اس کو اتنا کہ تارچر طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی مرگی کی بیماری بھول جاتا ہے یا نفسیاتی مریض ہوتا ہے اس کو سیکس کی فیسٹیشن ہوتی ہے کچھ لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ بعض اوقات وہ کہتے کہ انٹرنل یا فیزیکل تک کر دیتے ہیں جب لڑکی کو اس طرح کا فیزیکل ہو جاتا ہے لڑکی کو اسے ریلیکسیشن ملتی ہے اس کی جو نفسیاتی بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہیں پھر وہ لڑکی دوبارہ تو اس وامل کے پاس نہیں جاتی وہ تو اتنے گندے اور گٹیاں ان کے اندر بدبو آتی ہے وہ کہتی ہے اگر اس نے میرے ساتھ کری دیا ہے تو وہ ہی طرح پارٹ ٹائم فیزیکل ریلیشن بنا لیتی ہے تو پھر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ایک گندی اور زنا کی آت میں پڑ جاتی ہے پھر وہ نارمل پھر وہ کبھی بھی نہیں اس طرح کا بہانہ کر دی کہ مجھے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے یہ سیکس کی بیماری ہے یا مجھے مجھے فرسٹیشن ہے یا مجھے نفسیاتی بیماری ہے یا مجھے ڈپریشن ہے یا مجھے انگزائیٹی ہے یا مجھے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے لوگ جو ہیں نا آج کی میں بتاؤں جو میرا تجربہ ہے میں خود اللہ والے لوگ کی تلاش میں ہوں مجھے بچپن سے ہی شوگا کہ مجھے کوئی اللہ والا صاحب علم صاحب شریعت اور علمی انسان ملے یقین مانو آج تک مجھے کوئی ایسا جو میری نظر میں جو میں نے پرانے جو بزرگوں کی باتیں پڑھیں ہیں نا جو اس دور کے صاحب علم ہوتے تھے علمی انسان ہوتے تھے پروپر دین کے شرم و حیاء ایک مطلب کہ دنیا سے ہٹ کر رہنے والے یہ مطلب نہیں ہے کہ حربانی دختار کرنے والے مطلب کہنے کے مطلب جنہیں دن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور حوص نہ ہو وہ انسان مجھے آج تک نہیں ملا حالانکہ اللہ کے شکر بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے بہت زیادہ دنیا گومی ہے بڑے بڑے علماء اکرام کو ملاؤں لیکن مجھے نہیں ملا سیدھی بات ہے تو لازمی بات نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر بندے کو لازمی اچھا کوئی صاحب علم اور پیر مرشد ملے تو یہ لازمی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت سادہ سا ہے اس میں عمل کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ علاج کرانا یہ سنت نبوی ہے اور یہ ضروری ہے تو مطلب کہ یہ اس میں انکار نہیں ہے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جس کو پتا ہو اس کا پروپر علاج کروایا جائے اور سمجھدار بندے کے ساتھ رابطہ کیا جائے جس کو میچور بندہ جس کو دین دنیا کا علم ہو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے فلانے بول دیا فلان کے پاس فلان کے پاس ایسے چلے جاؤ تو اس طرح اپنا دونوں طرف سے نقصان کروا ہوگے اور نہ دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے تو امید نہیں ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگے کیونکہ کسی کے پاس اور جو اس ویڈیو میں کچھ تھوڑا سا میں نے عام لوگوں کے لئے باتیں نہیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے باتیں ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے اس کا مطلب کہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے یہ لوگوں سے پراپر طریقے سے انفافیشن سورسر سے سنی اور اپنی آنکھوں سے ایکسپینس بھی یہ کیا ہے تو کسی کے فائدے کے لئے بات ہوگی تو اس بات کو آگے بھی شیئر کیجئے گیا انشاءاللہ اور اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز ہوں گی وہ دوبارہ بنائیں گے بہت شکریہ اللہ آپ کے